بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج پروفیسر گنی جاوید صاحب کے ساتھ ہم پروگرام کریں گے جس میں بتائیں گے کہ جو آپ کا یہ جو آنے والا ہفتہ ہے یہ کیسا گزرے گا پلینٹس اس ہفتے میں کیا کچھ کریں گے آپ کی زندگی میں کیا کچھ ہو سکتا ہے لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں آپ سے کہ غیب کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے اور یہ ہمارا بلیف ہے کسی اور کے پاس غیب کا علم نہیں ہے یہ جو اسٹرولوجی ہے یہ ایک بڑا قدیم علم ہے لیکن یہ ایک سیکلر علم ہے اور اس کی سائنٹیفکلی ایونٹس کو دیکھتے ہوئے اور پھر ستاروں کی مومنٹ کچھ سپیکولیشن کی جاتی ہیں سمٹائیمز دے کم ٹرو سمٹائیمز دے کم ٹرو تو بس یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں پروفیسر صاحب نے بڑی محنت سے تیاری کی ہے انہوں نے تو وہ ان کی طرف چلتے ہیں پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ اور مجھے پتہ ہے آپ ایریز سے شروع کرتے ہیں تو جناب ناو ایٹس اوور ٹی یو کہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا صاحب لیکن ناظرین تو سب سے پہلے میں عملی افراد کے بارے میں آپ کو بتوں گا کہ اگل آپ تک آتا رہے گا عملی افراد اس ہفتہ آپ بھرپور توانائی سے کام لے کر آگے بڑھیں گے یارہ گھرس کو زورہ اور راس کی نظر سے آپ وہ نہیں کر رہے جو آپ کو کھرنا چاہیے حضور جو ضروری ہے جو کرنا چاہیے اسے کریں اپنی خواہش کا مطابق نہ کریں جو ضروری ہے اس کا مطابق کریں تو آپ کو جلد جلد اپنی ذمہ داریوں کو جو بھی ذمہ داریاں آپ نے لیوے ان کو پورا کرنا چاہیے بارہ گھرس کو آپ اپنے شریک اگاہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مستقبل کے بارے میں اور خاندان کے بارے میں سوچیں گے کہ خاندان کو مزید کس طرح بہتر کیا جائے ترقی کی جائے خاندان کو ایک اچھا مقام دیا جائے اور ان مرسوبوں کے بارے میں سوچیں گے اپنی شریک اگاہ کے ساتھ بیٹھ کر کہ کس طرح آمدی بڑھائی جائے اور اس آمدی کے بڑھانے کے ساتھ خاندان میں کس طرح اضافہ کیا جائے تاکہ یہ خاندان پھلے پھولے تو آپ اپنے خاندان کے بارے میں سوچیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کا نہیں کرنا چاہیے وہ آپ اپنی خواہش کو مطابق آپ تو اپنی خواہش حضید ہے آپ وہ کام کریں جو کرنا چاہیے وہ کام نہ کریں جس کی آپ کو خواہش ہے آئیے اگلے بڑھائی کی طرف میں آتا ہوں اگلے بڑھائی سوری حضرات ہیں بارہ آغاز کو آپ پر منفی خیالات چھائے ہوئے ہیں گیار آغاز کو آپ پر منفی خیالات چھائے ہوئے ہیں آپ کو شغل کسی میں چیزوں مشغول بھی ہیں کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں لیکن اگل یہ پروگرام بھی آپ کی موڑ کو اچھا نہیں کر رہا تو پھر واقعی آپ پر بہت بہت برا موڑ چھائے ہوئے ہیں برحال آپ اپنے آپ کو مصروف رہے ہیں تھوڑا بہت کام کرتے رہے تاکہ انفی خیالات سے آپ بجھ رہے ہیں بارہ آغاز کو آپ کا اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ بہت اچھا وقت نظر آتا ہے آپ کی کسی قریبی رشددار سے بھی ملکات ہو سکتی ہے زورہ کے پانچے خانم ہونے سے آپ کی زندگی میں خشوار واقعات آ سکتے ہیں جس سے آپ لطف دوز ہوتے رہیں گے اتارت کی رجعت آئی ہوئی ہے یہ میں آپ کو دو تین دنوں سے بترائے چلے جا رہا ہوں تو اس رجعت کے سے آپ کو پرانے واقعات بچمنی کے واقعات یاد آئیں گے آپ کو پرانے مشاخل یاد آئیں گے آپ کو پرانے دلچسپیاں یاد آئیں گے اب بھی آپ کے جو مشاخل ہیں آپ ان سے مالی فوائد اٹھا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آئیے اگلے پوری کی طرف آتے ہیں جوزی حضرات پیتا ہوتے ہیں جون میں ان کا جو ہفتہ وار پروگرام ہے وہ ہفتہ کے شروع میں یہ بڑا ان کا موڑ بدلتا رہے گا جوزی حضرات کا کبھی تو ان کا کام کرنے کو جی چاہے گا اور کبھی اپنے حابیز یا مشاخل سے لطف اندوز ہونے کو جی چاہے گا تو یوں بدلتے رہیں گے آپ لیکن بصیت جوزہ یہ نہیں جو آپ کی کفیت ہے آپ بجاک وقت کئی کام کر سکتے ہیں بجاک وقت کئی کاموں میں دلچسپی لے سکتے ہیں آپ آج کل ایک بڑی عام چیز پر کام کر رہے ہیں کوئی درخواست پیش کرنے والے ہیں جس درخواست کے وجہ سے آپ دنیا میں آزاد آنا طور پر گھومنا چاہتے ہیں لگر یہ آپ کے یہ درخواست منظور ہو جائے مزید یہ کوئی مسئلہ ہے جس کے پہلے جس مسئلہ کہاں پہلو پہلو اس پر آپ نے توجہ مفضول کی ہوئی ہے عطارت کی جو جو رجعت ہو چکی ہے وہ آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں ہے اس کے دور جہاں رجعت شنما کرے گی یہاں آپ سرگرم رہیں گے متعلق کرتے رہیں گے اور اس طرح متعلق کر کے آپ اپنے ذہنی نشنما کرتے نظر آتے ہیں اگلے میں بری کی طرف آن چکا ہوں اور وہ بری جائے سبتانی حضرات کا اور یہ لوگ پہت ہوتے ہیں دولائی میں تو سبتانی حضرات یہ ہفتہ آپ کی خود و تمہاردی میں ایسا ہفتے بہت زیادہ اضافہ ہونے والے ہیں گیارہ گز کو آپ اپنے مقاصد کے حضور کے بارے میں دوسروں کی باتوں مانا ہے وہ خام خام ان کی باتوں بہت بڑا برا اثر پڑے گا آپ اپنے مقاصد سے دل لگائے رکھیں کام کرتے جائیں دوسری کی باتوں میں نہ آئیں اگر آپ دوسری کی باتوں میں آئے تو آپ بڑے مایوس ہو جائیں گے اور یہ یہاں اگرہ گز کے جو دن ہے ہفتے کا پہلے جس میں سارا دن آپ یہی بات سوچتے رہیں گے آپ لوگوں کی باتوں کا آثر قبول کر لیں گے ایسا نہ کریں خود اعتمادی سے کام لیں بارہ اگرہ اس کو مالی طور پر آپ کو کوئی بہت اچھا موقع مر رہا ہے سرطانی حضرات اس موقع کی کامیابی کے لیے آپ تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کریں ہاں تو پرہاست شخص سے مشورہ کریں جو اس موقع سے پیدا اٹھانے کے لیے بہت بڑا تجربہ رکھتا ہو بڑی سوچ سب سے اگر آپ نے کام لیا اور اچھے مشورے پر چلے تو اس موقع سے فتح اٹھانے کے بعد آپ اپنے اور خاندان کی جو مالی فوائد حاصل کر سکیں گے بہت زیادہ مالی فوائد حاصل کریں گے باکہ جو اتارت کی رجد ہے جو ستائی سگست تک رہے گی جو ستائی سب سے آپ کی نصوازی دن پر بہت اچھا سر پڑے گا میں پانچویں بری کو اسٹی حضرات پانچویں بری کو لوگوں کو اسٹی حضرات کہتے ہیں بری کا نام ہے اسٹ تو اسٹی حضرات اب تک یہ جو پہلے دن ہے اب ہم خیال لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے نظر آتے ہیں نمبر دو آپ کسی چمک دمک والے چیز کی طرف کھچے چلے جا رہے ہیں اور یہ جو چیز جس کی طرف آپ کھچے چلے جا رہے ہیں آپ کے اعلی مقایس کے مد نظر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس چیز کی کوئی وقت نہیں ہے بڑی چیز کی خیلداری سے آپ اپنے بجھٹ کو خراب کر کے رکھ دیں گے آپ کا بجھٹ بگڑ جائے گا آپ اتنے بڑی خیلداری کرنے والے ہیں بارہ آگاز کو آپ کے شورت میں اضاف ہو رہے ہیں لیکن آپ اس شورت کے دن صبرت عملتے کام نہیں لے رہے حضور آپ اس دن سے زیادہ زیادہ خوشی کے موڈ میں رہیں خوش ہو مالی معاملات ضرور زیادہ دلچسپی ٹھیک ہے مالی معاملات میں دلچسپی لینے چاہیے اور مالی سوٹی حال بہتر ہونے چاہیے یہ اپنے جگہ ٹھیک بات ہے لیکن آپ یہ بھی سوچئے کہ آپ کا جو بہت ہی عالی عرف اور مخاصد ہیں کیا ان کو نظرانداد کرنے معاملی معاملات کو توجہ دینی چاہیے حطارت کی رجعت کی ویزے سے معاملی معاملات میں بڑی ارتیار سے کام لے ہیں ستائیس اگر فقت اگلا بورج سنبلہ حضرات یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں ستمبر میں یہاں راگز کو آپ اپنے مخاصد اور ان کے حصول کے لئے یہ خیال آتے رہیں گے کہ میں ان مخاصد کو حال نہیں کر سکوں گا اور یہ مخاصد جو ہے میری سوچ سے میری پہنچ سے باہر ہیں اور آپ مایوس ہو کر سوچیں گے کہ ان کو ہاتھا لے کے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں کوئی ذریعہ نہیں لیکن لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا مقصد غلط ہے آپ کی سوچ غلط ہے آپ سبر و سمل سے کام لے اور اپنے مقصد کے بارے میں بڑی یقین سے کام کرتے جائیں مارا غلط کو آپ جاگیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ ہی اپنے مقصد اور کیریئر کا لحاظ سے آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا تو جناتے پریشان نہ ہو مارا غلط کو آپ کو اپنی سوچ کا جواب ملے گا اس میں آپ کی روانی کبھی کمال ہے یہ روانیت آپ کو ہر بات سے اگاہ کرتی رہتی ہے اور بہرک کے رجوع سے آپ کو پرانے خیالات پھر سوچیں گے پرانے لوگ پھر سے یاد آئیں گے اور ان دنوں کی آپ کو یاد ستائیں گے آج کل جو آپ کی سوچ آپ پرچھائی ہوئی ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ لوگ میرے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ سرمایہ کاری کرو یا نہ کرو حضور اس بات کو سوچئے اور فیصلہ کریں آئیے میں اگلے پوری کی طرف آتا ہوں میزانی افراد کی طرف پیدا ہوتے ہیں اکتوبر میں تو میزانی افراد اس ہفتے کے شروع میں آپ کو قضیح سے شخص کے بارے میں غلطہ بھی پیدا ہو جائے گی جس کو آپ بہت اچھی طرح بظاہر جانتے ہیں اس غلط فہمی کے وجہ سے کسی شخص کے نراضگی بھی پیدا ہو سکتی ہے تو ذرا خیار رکھئے کسی کو موقع نہ دے کے آپ کو غلط فہمی کا شکار کرے ایک اور چیز ہے جو آپ کے لئے بڑی ضروری ہے اس ہفتے ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں اٹھیں یا نہ اپنے ساتھ رکھیں جن کی قبط احرادی بہت کمزور ہے آپ ان لوگوں سے بچیں اس ہفتے ورنہ خام خام پر یہ برا ساتھ ڈالیں گے آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن کی آپ کی طرح کسی طرح دی بہت بلند ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ہفتے آپ پور توجہ دیں اسے اور آپ دے بھی رہے ہیں اور یہ جو ہفتہ ہے اللہ کی خوش رجدی حاصل کرنے کے لئے تو اتنین ہفتہ ہے خاص طور پر بارہ آگست آپ کے دعا قبول ہو سکتی ہے یہ اچھا دن ہے شید کا آپ کیا رکھیں کیونکہ آپ کے چھٹی خانے میں زور بیٹھے ہو گئے ہیں جس کوئی سے آپ کے صحت اکثر خراب رہتی ہے یا برا اثر پڑھے رہتا ہے آپ کے چھٹی خانے میں زور موجود ہے ان دنوں زور کی رجد بھی ہے اپنے بدخواہ سے بچے ہیں یہ جو لوگ آپ کے کام کے جگہ آپ کے ارگز بیٹھے رہتے ہیں ان پر نظر رکھا کریں ان کی سرگرمیاں جو ہیں ان پر بھی نظر رکھا کریں ایک ہی ستمبر کے بعد یا ساری ایک ہی اگست کے بعد یہ جو آپ کے قریبی لوگ آپ کے دیر کے بیٹھے رہتے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ پسے پڑھتا بہت کچھ آپ کے خلاف کرتے نظر آتے ہیں یہ آپ کے بدخواہ ہیں ان سے ہر سرز بچے ہیں ایک ہی اگست کے بعد کام کے جگہ یہ لوگ ایک ہی اگست کے بعد ان کی سرگرمیاں بہت تیز ہو جائیں گی آپ کے خلاف پسے پڑھتا کام کے جگہ لوگ موجود ہیں ایک ہی اگست کے بعد اپنا ان بدخواہوں سے بچے رہیں ایک ہی ستمبر کے بعد ان بدخواہوں کی سرگرمیاں تیز ہو جائیں گے جیسے میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں آئی اگلی پوری کی طرف آتے ہیں اکرب سہتا ہوتے ہیں نومبر میں تو اکبی حضرات یہ سبتہ آپ بہت کچھ کرتے نظر آتے ہیں بہت سارے کام کر لیں گے اور بہت سارے کام نفتہ لیں گے آج کے دن آپ یہ جو گرہلو روز مرے کی زندگی کو جنہوں کام ہوتے ہیں مولازمت کے حوالے سے جو کام ہوتے ہیں آپ ان سے جان چھوڑانے کا سوچ رہے ہیں یار آپ اگس کو آپ کچھ آزادی چاہتے ہیں یہ دور گھومنے پھرنے کے اور ان سب کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پلینر یہ کہہ رہے ہیں اکبی حضرات کہ آپ کو یہ جان چھوڑانے کے باوجود آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے آپ خواب خواب بے سود کوشش نہ کریں ان سے بچنے کی ان کو کرنے ہی پڑے گا جہاں آپ کام کرتے ہیں مولازمتیں جہاں آپ کی وہاں بھی لوگوں کو غرویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے لوگ آپ اچھی طرح پیش نہیں آئیں گے اس سے آپ فورا جذباتی ہو جائیں گے آپ کو پتہ یہ ہے کہ آپ کتنے جلدی کتنے جلدی غصم آتے ہیں کتنے جلدی آپ جذباتی ہو جاتے ہیں بہرحال آج کے دن آپ کو کوئی حمایت بھی حاصل ہوگی میں آپ کے برج کے جو خفیصے ہیں ان کو ذہن مارا کر رہا اور میں یہ ایک دعا پھر آپ سے کہانا چاہتا ہوں کہ آج کے دن زیادہ صورت عمل سے کام لے اکلا برج دسمبر میں پیدا ہونے والے کا برج کونسی حضرات اس عفتہ آپ اپنے تخلیقی منصوبوں پر رکاب کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے دل و دماغ پر اور ذمہ داریاں بھی سوار ہیں جو آپ کے لئے رکاوٹ بنیں گے برحال آپ اپنا ان اپنی مصروفیتیں ذمہ داریوں سے جو آپ کی رکاوٹ بننے والی ہیں ان کو کسی نہ کس طریقے سے آپ کو تماظن پردہ کرنے پڑے گا تاکہ ذمہ داریاں پروتی ہوتی رہیں اور آپ نے شعب کے مطابق کام بھی کرتے رہے یہ تماظن پردہ کرنا بڑا مشکل ثابت ہوگا لیکن تباظن پر بغیر کچھ چاہ رہے نہیں تاکہ آپ دولوں سے نفٹ سکیں بار آگاز کو کونسی حضرات آپ کے لئے خوش خبری ہے ایسی خبر دی رہے ہوں جیسے آپ ہمیشہ خوش ہو جاتے ہیں بار آگاز کو آپ سفر نظر آ رہے ہیں اور آپ کسی شخص کی مدد بھی کر رہے ہیں چونکہ آپ بڑے جذباتی موڈ رکھیں گے بڑے جذباتی موڈ رکھیں گے بڑے جذباتی موڈ جو خروش کے موڈ وہوں گے اسے درائیویں کر کے لئے بڑی اتحا سے کام لے زورہ جوڑے وہ اس کی جو موجودگی ہے اس کے لئے آپ کے جو پیشہ برانا معاملات ہیں کیریئر کے معاملات ہیں ان میں آپ کو بڑی محفقت ملتی نظر آ رہی ہے زورہ کی موجودگی کے وجہ سے کام کی طرح آپ اپنے اعلیٰ افسران کو بہت زیادہ متاثر کریں گے اور جو کسی حضرات کاروبار کرتے ہیں انہیں بھی بڑے فائد حاصل ہوتے نظر آتے ہیں اس افتہ اگر آپ جا کے آئے ہوں جنوری میں پیدا ہونے والے لوگوں کا اور انہیں کو ہم کہتے ہیں جدی حضرات جنوری میں پیدا ہونے والے جدی حضرات آپ کوئی بہت بڑے ریکارڈ توڑنے میں نظر آ رہے ہیں میں مثال دوں گا کیا سے ہمارے پاکستانی نے جیولنٹ رو میں اپنے ریکارڈ کیا ہے اولمپک گیموں میں بہت بڑے ریکارڈ توڑا ہو سی ہم اس پر فخر کر رہے ہیں اسی طرح آپ بھی کوئی ریکارڈ توڑتے نظر آ رہے ہیں یہاں آگاز کو گریلیو معاملات کو توجہ دینا پڑے گی لیکن ساتھ ساتھ آپ کو باہت بیٹھانا پڑے گا باہر کے جو کاموں کے تقاضے آپ کو بھی پورا کرنا پڑے گا اور ان دونوں چیزیں آپ کو تمازن قیم کرنا پڑے گا کہ گھر کو بھی توجہ دیں اور باہر کے معاملات سے بھی نفتیں اور اس طرح آپ اپنے دونوں کام نفتاتے نظر آتے ہیں آگاز کو مالی معاملات سے نفتنے کے لیے آپ جذباتی ہو جائیں گے اور یہ آپ کے جو مالی معاملات ہیں بہت زیادہ حمیت کے حمل ہیں آپ ان پر جتنا اور کریں کم ہے معاملی معاملات کو سمجھیں اچھی طرح سمجھیں اور ان کو بڑی زالت سوچ مستمجھ سے نفتنے کی کوشش کریں جذبات سے کام نہیں چلے گا آپ کو نیا منصوبہ بھی شروع کرنے والے ہیں تخلیقی منصوبہ آپ کو مبارک ہو اللہ آپ کے اس منصوبے میں کامیابی دے اور یہ بڑی احمیت کا منصوبہ ہے اور اس منصوبے کو آپ پورا مکمل کرنے کے لیے آپ کا حمایت بھی حاصل ہوگی اس کی احمیت بہت زیادہ ہے ہمارے مرکیٹنگ کی حوالے سے یہ منصوبہ بہت ہی فیتہ پہنچانے والا منصوبہ ہے اور اتار اس کے لیے ہو جو تاوت کے لیے سے معاملات نہ سوس روی ہے یا تاخیر بھی ہو سکتی ہے آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں دلوی حضرات پیدا ہوتے ہیں فروری میں اس ہفتہ آپ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دلوی حضرات اس ہفتہ آپ سوچیں گے کہ میرے پاس اتنے زرائیں نہیں ہیں کہ میں بڑے بڑے منصوبہ پر کام کر سکوں اس طرف سوچنے سے اپنا آپ کو کیا حاصل ہوگا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ بڑے بڑے منصوبہ تیار کریں اور ان کے لیے ان پر عمل کریں اپنی تقلی کی ذہنی صلحیتوں کو بروی کار لائیں اور ان منصوبوں کو انکامیاب کرنے کی کوشش کریں تو آپ بھی ایک دنیا میں مالی تو پر ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں لیکن آپ سوچوں میں رہتے ہیں خام خیالی میں رہتے ہیں اس طرح آپ مالی جو ہے زینی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں زینی اور تقلی کی صلحیتوں کو استعمال کر کے آپ کو نئے نئے طریقے ایجاد کریں گے آپ اپنے مالی صورتی آپ کو بہتر کرنے کے لیے اور اس طرح آپ ان نئے نئے اچھے طریقوں کو استعمال کر کے آپ مالی طور پر پڑے کامیاب انسان بن گئیں گے اور آپ جوش و جذبہ بڑا وہ باہر آئے گا آپ کے تحت و شعور میں کچھ چیزیں ہیں بند ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں اور ان کی وجہ آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ پریشان ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں یہ بھی بڑی یوڑی جو نے آپ کو اس ہفتے ایک تحت ورح ایسے ہے کہ آپ ہمیں تحت و شعور کو زرہ زور دیں اور اس میں جو دبے جذبات ہیں آج وہ باہر آ سکتے ہیں اور اس سے تحت و شعور سے پیتو ہونے پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی میں آخری بوری تک پڑ گیا ہوں وہ ہوتی افراد پیتو ہوتے ہیں مارج میں ہوتی افراد اس حضر آپ کو نیا راستہ اختیار کر رہے ہیں اس ہفتہ آپ کا اپنے شریک کے کار یا خاندان کے کسی فرض سے اخراجات کے معاملے پر اختلافات پیدا ہوتے نظر آتے ہیں یا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا اخراجات کی وجہ سے شاکتکار کہے گا آپ حضور اخراجات کے شکار ہیں آپ اس کو کہیں گے تو یہ اختلاف پیدا ہو رہا ہے ہوتی افراد آپ میں سے کوئی آپ میں سے کوئی نہ کوئی اخراجات کا شکار ہے اور آپ یہ جو آپ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں مطلب جو ہیں ان کو ڈسکسٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری صورتی حال پیدا ہوئی ہے آپ اپنے خیالات کو ایک دوسرے تک صحیح پہنچا ہی نہیں رہے حضور آپ جو بھی ایک دوسرے کنا چاہتے ہیں ایک اور بات یہ بھی نظر آ رہی ہے ہوتی افراد کے آپ خود بھی ان معاملات کے علاوہ آپ خود بڑی بوریت کا شکار ہے آپ بڑی بیزار ہیں تو بیزار لوگ تو ایسے ہی سوچتے ہیں جسے جسے آپ کا یہ موڑ بنا ہوئے ہیں کہ آپ سکھے کھا سے اتفاق نہیں کر رہے خانطان کی کسی فرق کے ساتھ اختلاف نہیں کر رہے آپ خود بھو رہے ہیں بیزاری کا شکار ہے جس سے آپ نے یہ موجودہ صورتحال پیدا کر لی ہے اچھی بات یہ ہے سوٹی حضرات سوٹی حضرات کہ یہ وقتی اثر ہے انشاءاللہ یہ جو اثر ہے بہت جلد آپ اس سے بہت جلد باہر نکل آئیں گے اور کچھ سہریں آپ کے اگست میں اکھٹے ہیں دو تین ستارے اکھٹے ہیں اگست میں ان کے وجہ سے آج کل قدرت میں ہی کہوں گا کہ سب لوگوں پر بڑی مہربان ہے جتنے میں بروج ہیں ان تین سیاروں کے وجہ سے جو اگست میں بیٹھیں ہیں قدرت بڑی مہربان ہے اور اگر جو بھی انسان قدرت سے جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ بہت اچھا وقت ہے تو آپ کا بھی اس لحاظ سے اچھا وقت ہے اگر آپ کچھ چیز چاہتے ہیں یا کسی خواب کو حل کرنا چاہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بڑا اچھا وقت ہے اللہ سے رجوع کیجئے اللہ تعالی بہت ہی مہربان ہے اور آپ کا جو خواب ہے وہ حقیقت نہ بدل سکتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہفتہ وقت پرگرام تمام بروج کی لحاظ سے فتم ہو گیا آگلی ہفتے تاکہ جازت چاہتے ہیں آگلی ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اور ہفتہ وقت پرگرام پیش کریں گے اس کے ساتھ ہی خدا حافظ ناظرین آپ نے دیکھا کہ پرحیس صاحب نے جو باتیں کی ہیں لیٹسی کہ اچھی اچھی باتیں ہو جائیں اور جو تھوڑا گری ایریاز ہیں اس میں اللہ تعالی ان کو امپروو کر دے تو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ نے کے بعد